بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ ناؤو ہیار گوئنگ ٹو ڈسکس آر ایکسرسائیز سویل پائنٹ ایٹ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے ان کے پرووز کیے تھے جتنے بھی تین ڈیفنیشن تھی میں ان اسکرائب سرکل ہے سرکم سرکل یعنی سرکل ہے ان کی ڈیفنیشن اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرووز آپ کی بک سے ریلیٹڈ تھے وہ کیے تھے وہ والا لیکچر دیکھنے کے بعد کانڈی پھر ہم اس طرف آ رہے ہیں اور وہ اس میں اب ایکسرسائیز کے قویسن ہے دی وہ فامولا آپ یاد کر لی جائے گا کیونکہ اگر فامولا یاد ہوں گے تو یہ ایکسرسائیز بڑی ایزی ہو جائے گی آپ کی بہت ایمپورٹنٹ ایکسرسائیز ہے سو سٹارٹ ویڈ آر قویسن نمبر ون پارٹ ون اس میں ہم نے کیا کرنا ہے پروو کرنا ہے دی کہ سمال آر ایکول ٹو یہ فور کیپٹل آر سائن الف آور ٹو کاؤز الف آور ٹو اور سائن گیمہ آور ٹو ہے تو یہ ہم نے اس میں پروو کرنا ہے دی کچھ پارٹس میں کرتا جاؤں گا ہر ایک کا کمہ سمال ایک پارٹ تو کروں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور ڈیفرنٹ کوئسن جاؤں گے وہ سارے کریں گے اس میں میں کیا کہہ رہا ہوں میں اس کی رائٹ ان سائیڈ لے رہا ہوں رائٹ ان سائیڈ وی ہیو فور آر سائن الف آور ٹو سائن پیٹا آور ٹو سائن گیم آور ٹو اب انہیں کلر کیوں چینج کی ہیں جو دوست پہلے سے لیکچر دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا ایکشلی یہ تینوں فارمولاز ہیں اور فارمولاز آپ نے کوشش کیا کریں سنس کر کے رائٹ پر لکھ لیا کریں سو وی ہیو سائن الف آور ٹو اس ایکول تو دیس سائن بیٹا آور ٹو ان سائن گیم آور ٹو ان کا بھی فرم نے پروو ٹیل پائنٹ سیکس میں کر چکے ہیں اب یہ تینوں فارمولاز ہم نے یہاں پہ پٹ کی ہیں کیونکہ آنسر ان ٹرمز آف سائیڈ ہے ہمیں سمال آر چاہیے تو سائن الفا کی جگہ یہ ہے بیٹا کی جگہ اور گیمہ کی جگہ اب تینوں میں نیومینیٹر کو ایک جگہ کال لیں اور دینومینیٹر کو ایک جگہ کال لیں چونکہ تینوں کا انڈر اوٹ ہے تو اس لئے ہم ان کو کٹا کر سکتے ہیں تینوں مرٹیپلائی ہو رہے ہیں اب اگر آپ گوھر کریں تو اوپر بھی سکوئر بن رہا ہے انڈر اوٹ ہے تو سکوئر کیا کرے گا یہ انڈر اوٹ کو کیا کر دے گا کینسل کر دے گا سو لاسٹ آپ کے پاس یہ والا تھا میں نے ریپیٹ کی ہے لاسٹ سٹپ دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایک اور ریزرٹ اب یوز کر رہے ہیں کہ کپٹل آر کس کے ایک وال ہوتا ہے یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں فروغ کیا تھا یہ بی سی اور فورڈ ڈیلٹا کے ایک وال ہوتا ہے سو رائٹ کیپٹل آر اس اگر ڈو دیس اور سکوئر کو کیا کر دیں گے انڈر اوٹ سے کینسل کر دیں گے اب کیا چیز کینسل ہو رہی ہے ایک تو آپ کا یہ فور کینسل ہو رہا ہے اور کیا اورہ کینسل دیکھئے گا یہ اے بی سی کینسل ہو رہا ہے اوکے دی تو باقی آپ کے پاس کیا بن رہا ہے اچھا اب اس میں صرف ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے جو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ڈیلٹا بنانا ہے ڈیلٹا بنانے کے لیے یہاں پہ مارے پاس ایس مسنگ تھا تو میں نے کہہ کیا اس کو ایس سے مارٹیپلائی کیا اور ایس سے ڈیوائیڈ کیا تو اس پوری ایک سائد میں ایک ہی دین میں رکھیے گا کہ ڈیلٹا ہم نے بنانا ہوتا ہے ایڈ دینڈ تو کیا کیا ہے ادھر ایس مس تھا میت کا رول ہے جس سے مارٹیپلائی کریں اسے ڈیوائیڈ بھی کر دیں تو میں نے ایس سے مارٹیپلائی اور ایس سے ڈیوائیڈ کیا اور ایکشلی یہ کس کے ایکول آپ کو یاد ہوگا یہ ہیرو فارمولا ہم نے پڑا تھا یہ ایکشلی کیا آ جائے گا ڈیلٹا ہندر اوڈ کا ہوتا ہے جب ہندر اوڈ ختم کریں گے تو ڈیلٹا سکوئر آ جائے گا سو نیومینیٹر میں مارے پاس کیا آ جائے گا یہ ڈیلٹا سکوئر اور ایس ڈیلٹا کیا چیز کینسل ہو رہی ہے ایک ڈیلٹا کینسل ہو جائے گا اور یہ کسی اس کا فارمولا بن گئے شاہبارز ذرا سوچ کے بتائیے گا یہ سمال آر کا فارمولا بن گئے تو ہم نے پروو کیا کرنا تھا یہی کو پروو کرنا تھا تو آپ دیکھیں بڑے سمپل کوئسٹن ہے اگر آپ کو فارمولا داتے ہیں آپ جس ویلیو رکھیں گے انسر آپ کے پاس سامنے آتے جائیں گے اوکے دی سو یہ تھا ایک پارٹ اب چلتے ہیں کوئسٹن نمبر ٹو کا ایک پارٹ کرتے ہیں جس پیکٹس کے لئے اب انہی فارمولا کو میں کھیلوں گا انہی کو یوز کروں گا یہ بھی ملتا جلتا ہے بٹ اس میں ایک ذرا پابلم یہ آ رہی ہے کہ آر جو ہے یہ تین سائٹس کے ایکول دے دی ہے یہ سمال آر یہ یہ سائٹ بھی آر کے ایکول پروو کرنی ہے پھر یہ سیکنڈ ہے یہ تھرڈ ہے اس کو بھی آر کے ایکول پروو کرنی ہے تو میں نے اس کوئسٹن کو تین عصو میں ڈیوائیڈ کر دی ہے کیس ون میں نے کیا کیا ہے پہلے یہ والے لے لیے یہ کیس ون لیے یہ جو سیکنڈ ون ہے یعنی کہ اس کو میں کس کے ایکول پروو کر دوں گا میں اس کو آر کے ایکول پروو کر دوں گا ٹھیک ہے رائٹ ان سائیڈ لکھ لیں یہ سمپل کیس ون لکھ کے یہ چیز لکھ سکتے ہیں اور اگین میں نے تین کلر کی ہیں اور کیوں کی ہیں یہ تینوں فارمولاز ہم نے پروو کی ہیں آپ سنس کر کے یہ فارمولاز ضرور پیزنٹ کی دیے گا سیکنڈ کا ڈیریکٹ نہیں ہم نے پڑا ہوا تو کاؤس پڑا ہوا تو کاؤس کا ریسیبو کر لے لیں گے تو سیکنڈ آ جائے گا اب یہ تینوں فارمولاز میں نے کیا کریں گے رپلیس کر رہا ہوں نیومینیٹر اکٹھے کر لیں اور ڈیومینیٹر ایک جگہ اکٹھے کر لیں گے اور اس کے بعد دیکھئے گا کیا چیز کوئی کینسل ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ایک تو اس مائنس ایک کینسل ہو رہا ہے ایک سی کینسل ہو رہا ہے اور ایک بی کینسل ہو رہا ہے اور جو باقی ہاؤ کے پاس بچ رہا ہے وہ یہ والی چیز بچ رہی ہے ٹھیک ہے دی فارمولا پلائی کی ہے اب ہم نے ڈیلٹا بنانا ہے ڈیلٹا بنانے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ کیا چیز مسنگ ہے اس مسنگ ہے اگر آپ گوھر کریں تو نیومینیٹر میں کیا چیز مسنگ ہے وہ اس ہے دیکھتے ہیں دی تو یہ اس مسنگ تھا ہم نے کیا کیا ہے یہ ریڈ کر دیا ہم نے ایڈ سے مارٹیپلائی بھی کیا دیا اس سے کیا کیا ڈیوائیڈ بھی کیا لازٹ میں نے ریپیٹ کیا اس لیے لکھنا نہیں ہے اس کو آپ نے یہ سب چکے اگلی سلائیڈ پہ جاتے ہیں جیسے کہ ریمائنڈر کے طور پر یہ ہم کر چکے ہیں تو اوپر اگر آپ گوھر کریں تو یہ انڈر اوٹ میں آگیا اور نیچے جب کریں گے تو اے سکوئر اور اے سکوئر ہے جب انڈر اوٹ سے کینسل کریں گے تو سمپل اے س اے رہ جائے گا اب اے کینسل ہو رہا ہے اوپر کسی اس کا فامولہ بن رہا ہے اگر آپ گوھر کریں یہ ہم نے ابھی پڑھا یہ ڈلٹا کا فامولہ بن رہا ہے تو آنسر کیا جائے گا ڈلٹا آ جائے گا آپ اس کو کوئی ان ون کا نام دے رہے ہیں کیونکہ تین کیسز میں نے کی ہیں اب لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کر کے اگر صرف ایک کیس آتا تو لیفٹ اور رائٹ کا کرتے ہیں یہاں پہ میں اب رائٹ لیفٹ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ لکھیں انہا رائٹ لیفٹ آپ ٹیک کر کے لکھ لیں تاکہ تینوں ہی ہم اٹھے ٹائم پروو کر سکیں اب جو دوسرا کنڈیشن ہے کیس ٹو میں لے رہا ہوں اور کیس ٹو کے لیے میں سیکنڈ والا نمبر لوں گا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ میں نے اب لے لیے ٹھیک ہے کونسا والا پہلے میں نے صرف یہ کیس ٹو میں لیے اور اب میں کونسا لے رہا ہوں یہ سیکنڈ والا لے رہا ہوں تو ٹیک کر کے کیس ٹو میں اسی طریقے لکھئے گا اگین تین فارمولاز آپ کو نظر آ رہے ہیں سائن گیمہ سائن الفا اور سیکنڈ بیٹا سیم بیٹا پیٹرن پر یہ فارمولا اپلائی کریں گے حضرت سپیٹ میں میں گزارتا جا رہا ہوں تاکہ ہم میکسیمم قویسن ڈسکس کر سکیں اسی طرح نیومینیٹر کو مرٹیپلائی کریں صرف اس قویسن میں کیا ہوا ہے الفا بیٹا گیمہ کی شفل ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا میں سپیٹ سے یہ آگے گزار رہا ہوں ہوفیلی اگر آپ سٹاپ کر کے دیکھنا چاہیں تو آپ پراؤپر ضرور لکھئے گا اوپر اگر آپ دیکھیں تو اگین ڈیلٹا بن رہا ہے اور نیچے آپ کے پاس کیا رہا ہے س آ رہا ہے تو یہ ایکوئین کونسی بن گی ٹو بن گی صحیح ہے جی ون بھی آر کے ایکوئل ہے ٹو بھی آر کے ایکوئل ہے ایک اور کیس تھا اس کو بھی ذرا جلدی سے ڈسکس کر لیتے ہیں اور وہ اس کو میں نے کیس 3 کر کے نام دے دی ہے اور کیس 3 میں یہ جو لاسٹ ون تھا یہ والا لے دی ٹھیک ہے جی تو جب لاسٹ ون لیں گے تو آپ کے پاس یہ چیز آ رہی ہے اگین فارمولا رپلیس کیجئے گا صرف عرفہ بیٹا گئے ماں آپس میں رپلیس ہوئے ہیں یہاں تک آپ دیکھیں پھر وہی چیز آ رہی ہے نیومینیٹر کو نیومینیٹر سے مرٹیپلائی کر لیں دینومینیٹر کو دینومینیٹر سے سمپلی فائی بیٹا کی جائے گا اس کو تو آپ کے پاس کیا آ رہا ہے جی تو یہ آپ کے پاس سیم چیز اسی طرح اس سے مرٹیپلائی ڈیوائیڈ کی ہے اور آر آ رہا ہے تو تینوں کنڈیشن میں یہ آر کی ایکوال آرہ ہے ذرا اس کو کٹھا کر کے لکھ لیں گے تو ایک اچھی پریزنٹیشن ہو جائے گی فروم ایکوائیڈ ونٹو ان تھری یعنی کمبانی ونٹو ان تھری وی ہاو آر لاس آنسر آر ایکوال درست ٹھیک ہے دی تو ایمپورٹنٹ question تھا لیکن پیپر میں اتنا لنفی نہیں آئے گا وہ آر ایکوال دو صرف اتنا دے سکتا ہے کہ فرس کے کہہ دے یہاں سیکنڈ تو اس صورت میں میں نے اس لیے پہلے کہ اس میں آپ کو لیفٹ اور رائٹ کا کونسٹ بھی دے دیا تو پھر آپ لیفٹ اور رائٹ کا کونسٹ سے ڈائریک کر سکتے ہیں تو یہ تھا یہ امپورٹن کوئیسن اب چلتے ہیں کوئیسن نمبر تھری اس کا بھی ایک پارٹ کہہ لیتے ہیں ملتے جلتے آپ کوئیسن آگے آتے جائیں گے صرف ہم پیکٹس ہے اس لیے مجھے زیادہ ہی لگتی ہے کہ اس میں اگر فارمولاز آتے ہیں تو یہ پھر بڑا مزے کا کام ہے تو یہ کوئیسن نمبر ون کی طرح گئی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں رائٹ اینڈ سائل لے لیتے ہیں but this time we have to prove that ہم نے وہاں پہ آر کیا تھا اور اس میں کیا ہے یہ آر ون ہے تو سائن الفہ ور ٹو کا فارمولا سائن کاؤز بیٹا ور ٹو کا فارمولا and then کاؤز گیمہ ور ٹو تینوں فارمولاز بیٹا رپلیس کر دیں denominator کو denominator سے مارٹی پلائی کر دیں گے denominator کو denominator سے کریں گے squairs اوپر بھی بن رہے ہیں نیچے بھی بن رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا first part بالکل same pattern پہ کیا تھا وہاں پہ بھی ہم نے کہہ کیا تھا capital r کی value رکھی تھی یہاں پہ بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں capital r کی value رکھ رہے ہیں یہ میں نے color change کر دیا capital r تاکہ آپ کو سمجھے میں آسانی ہو square جو ہے یہ انڈر روٹ سے cancel ہو جائیں گے اب 4 بھی cancel ہو رہا ہے ABC بھی cancel ہو رہا ہے تو اوپر آپ نے delta بنانا ہے لیکن delta بنانے کے لیے کیا چیز missing ہے اب ذرا میں نے کیا کہا تھا کہ add n and ہمیں یہی کام کرنا ہے کہ delta بنانا ہے تو missing بیٹا کیا چیز آ رہی ہے شابش اس میں s minus a missing ہے تو میت کا rule ہے جس سے مارٹیپلائی کریں اس سے کیا کر لیں divide بھی کر لیں تو یہ آپ کے پاس اوپر کسی اس کا فامولہ بن رہا ہے یہ delta square کا فامولہ بن رہا ہے تو delta square this ایک delta cancel ہو جائے گا اور باقی کیا چیز بچ جائے گی delta اور s minus a اور وہ کس کے equal ہوتا ہے یہ r1 تو یہی نہیں prove کرنا تھا تو آپ دیکھیں نہیں کتنا simple proves ہوتے جا رہے ہیں میں پھر کہوں گا جس ان کی practice ضرور کی لیے گا اب چلتے ہیں نہیں question number four ہے اس کا ایک part کرتے ہیں میں question کہا رہا ہر ایک ایک part ذرا touch دیتا جاؤں بہت simple ہے again right hand side لے لیں tangent alpha و 2 کا فامولہ آپ نے in terms of side یہ پڑا تھا value replace کیجئے گا again delta بنانا ہے تو کونسی چیز missing آ رہی ہے اس میں ایک تو اس میں s missing گیا اور ایک s minus a تو میں نے red color میں یہ show کروا دی ہے اس کو s into s minus a سے multiply بھی کر لیں s into s minus a سے کیا کریں گے divide بھی کر لیں گے اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اوپر تو فامولہ بن گیا اور نیچے square بن رہا ہے s کا square اور s minus a کا square جب under root سے cancel کریں گے تو یہ square cancel ہو جائے گا s اس میں سے cancel ہو رہا ہے اوپر آپ کے پاس آ رہا ہے delta نیچے rs minus a تو یہ کسی اس کا فامولہ پڑا ہوا ہے یہ r1 کا فامول ہے تو آپ دیکھتے ہیں جائیں دی کتنے smoothly الحمدللہ یہ question اب آپ کرتے جائیں گے جو parts میں نہیں کہہ رہا ہوں kindly ان کو practice کریں گے تو انشاءاللہ اور آپ کی perfection آنا شروع ہو جائے گی اب چلتے ہیں دی آپ کے question number five five actually important ہے اس کے کچھ parts اکثر paper میں آ چکے ہیں میں اس کے ایک سے دو part آپ کو کر کے دکھاؤں گا first میں بھی جو کر رہا ہوں وہ one ہے اس میں بیٹا left or right side کو equal proof کرنا ہے میں اس کی left hand side لے رہا ہوں r1 r2 r3 r3 r1 اب تینوں فامولہ آپ نے پڑے میں what is the value of r1 اور فامولہ ہم نے کیا پڑا تھا s minus a پھر s minus b پھر s minus c r r ہے ابھی اس پچھلے lecture میں ہم نے اس کو proof کیا تھا تو یہ تینوں values بیٹا یہاں پہ put کر دیں گے اوکے جی اب آپ دیکھیں تو numerator میں دو ڈیلٹاز آ رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا ان کو آپس میں multiply کر لیں یہ ڈیلٹا سکوئر سارے numerator میں ڈیلٹا سکوئر ہو جائے گا اس کے بعد آپ تین آپ کے بعد time آ رہی ہیں ان کے lcm لے لیں لیکن lcm لینے سے پہلے ذرا ڈیلٹا سکوئر کومن نکال لیں گے تو question کی ایک easy form آپ کے سامنے نظر آ جائے گی mean one آ جائے گا اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے lcm لے لیں اور lcm اس کا کیا آ رہا ہے یہ آپ کے سامنے اور جیسے lcm آ جائے تو یہ bracket صرف آپ نے open کرنی ہے اگلے step میں میں کہہ رہا ہوں جی تو یہ last time میں نے repeat کی ہے بیٹا bracket open کی لئے گا تو تین s آ رہے ہیں اور تین abc میں سے negative common اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ تین تو s add ہو گئے ان تینوں میں سے کیا کریں گے negative آپ common نکال لیں گے تو negative common نکال لیں گے تو bracket میں کسی اس کا فامولہ بن گیا ہے شاباش یہ بنایا بیٹا two s کا فامولہ تو اس کی جگہ کیا آ جائے گا two s three s میں سے two s نکال لیں گے تو s آ جائے گا اب end ہم کیسے کرتے ہیں question کو میں نے کیا بتایا ہے کہ ultimately ہم نے delta ہی بنانا ہے تو delta بنانے کے لیے اس میں کونسی چیز missing ہے s نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اگلے step میں اس کو s سے multiply کر دیتے ہیں اور s سے کیا کرتے ہیں اس کو divide کر دیتے ہیں یہ last step repeat کی ہے اس میں s نہیں تھا denominator میں تو ہم کیا کہتے ہیں delta بنانے کے لیے بیٹا اس کو s سے multiply کر دیں گے اور s سے ہی کیا کریں گے اس کو divide کر دیں گے پر problem جی اب اس میں کیا کی ہے اس نے آپ کے پاس delta بنانے کے لیے یہ s سے multiply کی بجائے اس نے کیا کی ہے یہ پورے سے اس کو delta سے multiply کر رہی ہے آپ الاد الادہ بھی کر سکتے ہیں اور directly یہ ہو رہا ہے کہ actually اس نے کیا کی ہے delta square کی value رکھ دی آپ ادھر delta بنا کے cancel کر لیں یا direct value رکھ لیں یہی بات ہے تو میرے خلال یہ زیادہ easy way ہے کہ delta square آپ کے پاس اس کے equal ہوتا ہے delta square کی جگہ ہم یہ value رکھ رہے ہیں اب آپ دیکھیں تو یہ سارے cancel ہو جائیں گے اور باقی کیا بچے گا آپ کے پاس s square آ جائے گا تو right and set یہ ہی prove کرنی تھی آپ نے تو important ہے دی ترطیب سے question کی دیئے گا تو یہ question آپ کے لیے بڑھائی دی ہوگا اچھا ایک part آپ کا اور آگے اکثر یہ paper میں آ چکا ہے اب میں اس کو dises کہہ رہا ہوں اسی question کا ہے اور وہ تھا question part 3 یہ میں نے اس لئے select کی ہے کہ اکثر student اس کو کٹھا LCM لے کے اور کافی یہ پھر lengthy ہو جاتا ہے اور اکثر یہ ending ہی نہیں اس کی ہو رہی ہوتی تو اس لئے یہ question میں نے select کی ہے تو یہاں پہ beta r1 r2 r3 اور r ہے تو اسی طرح جسنا پچھلا بار کی r1 r2 r3 اور اس میں ایک چیز ایکسٹر جو آ رہی ہے تو یہ چاروں values میں نے چاروں formula جس میں replace کر دی ہیں اب پچھلے question کی طرح وہاں پہ delta square common لیا تھا یہاں پہ delta اب یہ نہیں کرنا کہ ان چاروں کا کٹھا LCM لے لیں گے یہاں پہ آگے اکثر student جو آنا وہ question کو خراب کر لیتے ہیں آپ نے کہے گے نے اس کے دو pair بنا لی ہیں میں نے color کر دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہو یہ red ہے اور اس میں اگر purple کی بات کہہ رہے ہیں تو first two کا LCM لینے اور second two کا LCM لینے ٹھیک ہے اس point کو صرف زیر میں رکھئے گا ایک question آپ کے لئے بڑھائی دی ہو جائے گا تو پہلے دو کا LCM یہ لی ہے اور اگلے دو کا LCM یہ لی ہے brackets numerator میں open کر لیں color میں ابھی بھی change ریک رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں سانی ہو یہ negative کو اندر multiply کریں گے یہ آ رہا ہے اس کے بعد دیکھیں دی کیا چیز آ رہی ہے جی تو یہ آپ کے پاس last step تھا اچھا جی اب اس کو simplify کی ہے تو یہ آپ کے پاس یہ چیز آ رہی ہے اب یہ ss سے cancel ہو رہا ہے اور a plus b کی value آپ کہاں سے نکا رہے ہیں بیچے یہ ہوتا ہے 2s is equal to this تو آپ 2s کی value directly کیا put کرنے a plus b plus c تو اس 2s کی جگہ اس نے کیا put کر دیا a plus b plus c minus a b یہ brackets open کریں ڈی open numerator میں آپ دیکھیں گے آپ کے پاس question کافی simple رہ گیا اب اس میں سے آپ کو c common نظر آ رہا ہے تو آپ c common نکال لیں تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے LCM لینا آپ کے انوارے لئے بڑا easy ہو گیا بجائے وہ چاروں کو کٹھا کرتے ہم نے اس کے pieces کی ہیں ان کو solve کی ہے اب آپ اس کے LCM لے لیں ڈی چار سے مارے بعد دو answer آئے ہیں اور ان دونوں کا آپ LCM لے لیں cross میں آپ دیکھیں کیا آپ کے پاس answer یہ LCM بریکٹ open کریں گے اوپر دو ایک سکوئر آ رہے ہیں اور دو ایک سکوئر ہیں اور تینوں میں سے s common نکال رہا ہے ٹھیک ہے step kindly ضرور دیکھتے جائے گا اب اس میں جب s common نکلا ہے تو a plus b plus c آیا ہے which is equal to 2s تھا تو اس کی جگہ آپ نے کیا رکھ رہی ہے 2s رکھ رہی ہے اور simplify کر لیتے ہیں جی اس کو آپ کے پاس کیا چیز بچ رہی ہے a b c ہے نیچے اگر آپ دیکھیں تو کس چیز کا formula بن گیا ہے delta square کا formula بن گیا ہے delta ایک cut جائے گا اور ہم نے چونکہ capital r بنانا تھا اگر آپ یہ اور کریں اور capital r کس کے equal ہوتا ہے یہ a b c اور 4 delta ہوتا ہے تو ایکشلی یہ a b c اور delta تو تھا 4 نہیں تھا تو ہم نے کیا کیا اس کو 4 سے multiply اور 4 سے divide کی ہے کیوں کی ہے کیوں کہ ہم نے 4 capital r بنانا تھا جو کہ ہمارے پاس right inside ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں question tough نہیں ہے اگر آپ اس کے pieces کریں some symmetrical form کریں گے ایک سے دو دفعہ اس کی practice کی جائے گا اس کو ایک سے دو دفعہ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو step بھی clear ہوں گے اور یہ question آپ کو بہت اچھے طریقے سے آ بھی جائے گا اوکے دی اب چلتے ہیں دی یہ important part تھا تو اس لیے اس میں میں نے ڈیسٹس کی ہے اب اگلے question کی طرف چلتے ہیں question number six ہے اس کا ایک part کر لیتے ہیں اس میں اس نے تین چار چیزیں کہیں بلکہ پانچ ہیں جی capital r ہے r1 r2 r3 تو پانچوں چیزیں آپ نے find کرنی ہے اور تین side دے دیں ہیں triangle کی اور تین side دگر دیں ہیں ان کو ہم کیا کریں گے use کریں گے and we have to find capital r small r r1 r2 r3 اس کے لیے سب سے پہلے ایک famous formula آپ نے کیا بڑھا ہوا ہے s is equal to a plus b plus c over two two تینوں کو add کریں اور two پہ divide کریں گے تو آپ کے پاس کیا آنے گا یہ s آنے گا ok دی اس s کا کرنا گیا ہے ہم نے hero formula میں delta actually ہمیں mainly value delta نکالنا نا ان سب میں delta use ہو رہا ہے تو اس لیے ہم delta نکال رہے ہیں hero formula دی s a b c کی value رکھئے گا calculator اپنا use کیلئے گا تو delta آپ کے پاس کیا آگیا ہے 84 یہاں تک کوئی مسئلہ دی a b c بھی آگیا ہے delta بھی آگیا ہے اب ہم کیا کہہ رہے ہیں capital r نکال رہے ہیں اور وہ کس کے equal ہوتا ہے a b c over four delta تو a b c کی value رکھیں اور delta کی value رکھیں اس کو simplify کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا capital r آ جائے گا بہت سمپل ہے question دی صرف اس میں s find کرنا ہے اور اس کے بعد اب باقی value ہم نکالنا شروع ہو گئے capital r آگیا ہے اب اس کے بعد کیا کریں گے small r نکال لیں گے which is equal to delta or s we have delta is equal to to 84 and s is equal to 21 just simplify کریں گے small r آ جائے گا دیکھیں question کتنا easy ہوتا جا رہا ہے اسی طرح all threes ہم نے نکال لیں mean r1 ہے جو delta اور s minus a equal ہے تو value رکھیں اسی طرح r2 نکال لیں اور اسی طرح کیا کریں گے r3 نکال لیں گے تو بڑا simple سا question ہے جی تینوں side سے ہم نے s نکال لیا ہے delta نکال لیا ہے اور اس کے بعد value نکال لی اب جو اگلا question ہے یہ paper point is important ہے اور یہ بالکل اس سے ملتا جلتا یہ یہاں پہ کہہ دیا تھا پچھلے question میں تین sides دے دی تھیں اور یہ اس question میں کیا کیا ہوا ہے اس نے word use کی ہے an equal to triangle number ہوتے تو abc کی direct value رکھتے ہیں تمہارے لیے مسئلہ نہیں تھا لیکن یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے an equal to triangle equal to triangle کونسی ہوتی ہے شابہ بتائیے گا ایک ایسی triangle جس کے تینوں sides جو ہوتے ہیں وہ equal ہوتی ہیں تو یہ equal to triangle آپ کے سامنے تو کہتا ہے in an equal to triangle all the sides are equal so if a is the side تو تینوں side جس کی same ہوں گی ہم اس کو کیا بولتے ہیں equal to اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ یہ تینوں side same ہے a b c یہ تینوں کس کے equal ہوں گے یہ a کے equal ہوں گے شاہی ہے جی تو s آپ کے پاس کیا آگیا ہے three over two تو پچھلے question میں number تھے یہاں پہ اس نے کیا وارڈ use کیا تھا ایکویلیٹر بس یہی difference ہے اس میں s آگے ہے تو اس کے بعد ہم کیا نکال لیں گے delta نکال لیں گے s کی value رکھیں اب یہ چکے a b c b b a کے equal تھا c b a کے equal ہے تو s minus a کا cube آ جائے گا اور simplify کر رہے ہیں s کی جگہ پہ اس کی value رکھیے گا یہ bracket میں کیا کریں گے آپ lcm لے لیں جی تو چلتے ہیں جی آگے bracket میں ہم نے کہا کیا ہے اس کا lcm لیں گے جی تو یہ کیوب آ جائے گا اور اس کے بعد اس نے کہا کی lcm لینے کے بعد یہ چیز آ رہی ہے a4 ہو جائے گا اور نیچے 4 ہے a4 کا under root لیں گے تو a square آ جائے گا ٹو کی پاور 4 کا under root جائے یہ 16 کا under root 4 ہوتا ہے اور 3 کا under root یہ آ جائے گا تو ہم نے s بھی نکال لی ہے پچھلے question کی طرح اور delta بھی نکال لی ہے اور جب یہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں تو اب ہم کوئی بھی چیز find کر سکتے ہیں پہلے capital r اس نے کیا ہو ہے a b c یہ تینوں side same تھی delta کی value رکھی ہے تو یہ capital r آ گئے دوسری چیز وہ کیا find کہہ رہا ہے جی small r ہے اسی طرح delta اور s کی value کریں گے denominator اس کو ڈالیں گے denominator کا denominator reciprocal ہو جاتا ہے آپ کے پاس small r جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے تو r بھی آ گیا ہے capital r small r اور تیسی چیز اب کہہ رہے گی ہے small r one رہ گیا ہے اور وہ کس کے equal ہوتا ہے دی وہ delta over s minus a کے equal ہوتا ہے تو یہاں پہ بیٹا السیم لیجئے گا ان denominator یہ السیم لی ہے الٹا لیں گے اس کو اور r one بھی آ چکا ہے اب یہ تینوں آ چکے ہیں اس question میں ایک تھوڑا سا اور extra کام دیا ہے کہ اس نے کہا جی اس کی ratio بتانی ہے تینوں کی کس کے equal ہے one ratio two ratio three کے equal ہے تو ہم کیا کہتے ہیں r over r mean پہلے ان دونوں کو divide کر لیں r over r اور ادھر سے پہلی دو value divide کر لیں actually آنی چاہیے one over two تو ہم r over r نکا رہے ہیں mean r کی value بھی ہے اور capital r جو ہم نکال چکے ہیں وہ value اس میں replace کریں الٹا لیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس answer گیا رہا one over two دوسرے لفظوں میں یہ right side آگی one ratio two similarly آپ کے پاس اب اگلی relation جو ہم لے رہے ہیں r capital r کو r one سے divide کر لیں اس کو simplify کر لیں گے تو اب جو ratio آ رہی ہے two ratio three آ رہی ہے تو اب ان کو اگر combine کریں گے تو ہمارے پاس answer آ رہا ہے which is r ratio capital r small r one one ratio two ratio three تو یہ important question paper میں یہ آ چکا ہے تو اس لیے اس کو میں انکلوڈ بھی کی ہے kind days کی factors maximum کی دیے گا اچھا دی اب چلتے ہیں دی question number eight کا ایک part کہہ لیتے ہیں question number eight ہے دی یہ بھی بڑا مزے کا ہے مزے کا انہسنس اب court کی form میں آگئے ہیں بٹھ ہم نے formula جو پڑے ہوئے تھے وہ tangent پڑے تھے تو آپ tangent لکھے اس کو الٹالویں گے تو کیا آ جائے گا court آ جائے گا تو میری عادت ہے میں بچوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ sense کر کے یہ formula ضرور لکھا کرو تاکہ ایک تو یاد بھی ہو جاتا ہے اور ایک presentation آپ کی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے تو اب اس question میں صرف یہ ہوئے tangent کی وڈائے court کے فارمولاز ہیں بیٹھا تینوں فارمولاز میں نے apply کہہ دی ہیں اور تینوں multiply ہو رہے ہیں تینوں کے under root آپ اس میں کٹھے گا لیں گے نیچے whole square بن رہا ہے اور اوپر جو بن رہا ہے وہ delta بن رہا ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں آگے سپیڈ میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ آپ break لگا کے stop کر گئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو اوپر تو delta بن گیا ہے لیکن نیچے بھی ہم بنا سکتے ہیں اور نیچے بنانے کے لیے کون سی چیز missing تھی وہ s missing ہے ٹھیک ہے تو اوپر بیٹا کیا آ رہا ہے delta آ رہا ہے اور نیچے s missing تھا تو اس سے multiply اور divide کی ہے تو نیچے کیا آ رہے گا delta square آ رہے گا اور یہ r کی value اس نے لکھ لیا r کس کے equal ہوتا ہے delta over s کے اور ان کو cross multiply کر کے simplify کریں گے delta square cancel ہو جائے گا s cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس answer آ رہا ہے کوئی problem جی تو یہ ہی آپ left and side کرنی تو تو ریٹ سے question گزارا رہا ہے کیونکہ یہ ایک سائز ذرا لمبی ہے میں کوشش کر رہا ہوں maximum question آپ کے management discuss کر سکوں question number nine کی طرف چلتے ہیں یہ بھی important ہے یہ بھی paper میں آ چکا ہے نائن کا first part اگر ہم بات کریں left and side اس کی لینڈی یہ آ رہا ہے دو color میں نے change کی ہے اور اس کی reason آپ کو سمجھ آگی ہوگی یہ دونوں formula's ہم نے small r capital r کا کی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے یہ delta cut جائے گا اور یہ a b c over کے آ جائے گا two s آ جائے گا یا two s denominator کا denominator اوپر چلا جاتا ہے اب two s کس کے equal ہوتا ہے یہ ہم نے پڑا ہوا ہے کس کے equal ہے a plus b plus c کے equal ہے اس کی جگہ ہم کیا کر رہے ہیں a plus b plus c رکھ رہے ہیں اب یہ تینوں divide تینوں کو divide کر رہا ہے a b c ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں نہیں کس کو divide کر رہا تھا یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ a b c کو a b c یہ تینوں کو divide کر رہا ہے تو اب الادہ الادہ divide کر لیں جب الادہ الادہ کریں گے تو a cancel ہو رہا ہے second میں b cancel ہو رہا ہے تو right hand side یہی پروو کر نہیں تھی آپ right side سے بھی left side اس کی پروو کر سکتے تھے اس میں کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھا nine کا first part اب چلتے ہیں question number ten کی طرف question number ten میں small r آپ نے پروو کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا question number two بھی اپنے اسی type کا کیا تھا اس میں بھی تین cases آ گئے ہیں یہ r اس کے equal بھی کرنا ہے اس کے equal بھی اور اس کے equal بھی تو آہ میں پہلے کیا کہہ رہا ہوں یہ والی سائل دے رہا ہوں تینوں کے color change کر دی ہیں اور اس کی ریزن اب آپ کو سمجھ آتی ہوگی just value رکھنی ہے cross multiply کرنا ہے یہ جو denominator میں تھا اس کو اٹھا لیں گے تو b c over this آ جائے گا اب سارے under root area کٹھے گا لیں آپ okay جی سارے under root کی ہیں تو آپ کے پاس یہ s minus a cancel ہو رہا ہے b cancel ہو رہا ہے c cancel ہو رہا ہے باقی آپ کے پاس یہ بچ رہا ہے اوپر آپ نے delta بنانے کے لیے s سے multiply کرنا بڑے گا اسی سے ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو divide کر دیتے ہیں تو بیٹا یہ اوپر کیا آ دے گا delta بن دے گا اور نیچے s a رہ دے گا s square a square and root سے cancel ہو جائے گا تو s a ہو جائے گا a a سے cancel ہو رہا ہے تو delta اور s ہے تو یہ کس کے ایک بول آ جائے گا small r کے تو یہ ایک وین ون آپ کے پاس آ گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا question number two بالکل same pattern پہ ہم نے کیا تھا اور اس کے بھی آپ کیا کریں گے دوسرے cases اب آپ خود discuss کریے گا solve کیجئے گا آپ دیکھیں گے تینوں کا answer جو ہے یہ میں نے یہاں پہ نہیں کیا ہے time کو ذرا save کہہ رہے ہیں پہلے کا answer آ رہا ہے اسی طرح دوسرے کا بھی آئے گا اور تیسرے کا بھی تو یہ part دو میں نے آپ کے کرنے کے لئے چھوڑیں وہ fully آپ کر لیں گے اور تینوں کو combine کریں گے تو انشاءالا یہ answer آ جائے گا اب last two question ہیں اور بڑے important question ہے اس کو ذرا discuss کرتے ہیں eleven question ہے یہ بھی paper میں آ چک ہے یہ paper میں اس لئے کہتا ہوں پچھلے nine year یا ten years کے جو میں pass year paper آپ کو دیتا ہوں یا جس پہ بات کرتا ہوں وہ ضرور دیکھا کریں یہ بڑے important question ہے تو اس base میں کہتا ہوں یہ paper میں آ چکے ہیں اچھا دی اس میں کہہ کی ہے left hand side تھی a b c but یہاں پہ اس نے کہہ کی ہے one over two سے اس کو two سے multiply بھی کی ہے two سے divide بھی کی ہے اچھا multiply تو اس نے overall سب سے باہر کر دی ہے اب جو اندر divide کر رہا ہے one over two اس کے ساتھ لکھا ہے a کو باہر لکھ رہا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ عرقت کیوں کی یہ یہ یہاں پہ اس کو one over two یہ لکھ رہی ہے پھر اس کے ساتھ لکھا ہے any idea پچھلی ایک سائے ذرا یاد کریں وہاں پہ ہم نے area of a triangles کے formula prove کی ہیں یاد آ رہا ہے تو یہ کسی اس کا formula ہے یہ delta area of a triangle کے تینوں formulas بن لیں تینوں کے میں نے color دے دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے اور یہ تینوں ہی deltas بن گئے دیکھو کتنا easy question ہے صرف concept دیکھئے گا یہ different ways question کو کرنے کے ایک way آپ کے سامنے ہیں ان میں سے delta common آ رہا ہے اور باقی کیا بچا ہے a plus b plus c اور یہ کس کے equal ہوتا ہے تو اس کی جگہ 2s رکھیں گے تو right hand side آپ دیکھیں کتنا easy simple question آپ کا پڑ یہ concept ذرا دین میں رکھیں گے کہ delta اس میں بنانا ہے because ہمیں right hand side میں کیا چاہیے تھا delta چاہیے تھا تو just two سے multiply divide کرنے کے بعد یہ کام کر لیں اچھا یہ last question ہے جلدی سے اس کا بھی ایک part کہہ لیتے ہیں 12 question میں اب جو میں part کہہ رہا ہوں یہ last part 12 کا یہ second part ہے r3 minus r left hand side اس کی لے لیے جگہ left hand side بیٹا جب لیں گے تو r3 کی value ہے r ہے اور caught کی value ہے caught ہمارے پاس tangent ہے tangent کریسے وکل لے لیں گے تو caught آ دے گا یہ تینوں فارمولاز بیٹا color میں نے change کی ہیں جس فارمولا replace کی دیے گا lcm لیں گے اس bracket کا تو sorry اس نے delta common نکالا ہوا ہے اور یہ as it is رکھ ہے اب وہ lcm لے رہا ہے ٹھیک ہے delta common نکالنے کے بعد یہ first والے میں سے اس نے کہہ کیا lcm لی ہے اس negative کو اندر وہ multiply کر رہا ہے تو یہ negative into negative آ جائے گا positive s سے cancel ہو جائے گا آپ کے پاس کیا رہا ہے this آپ اس کو simplify کر لیں simplify essence میں کہ یہ under root کا square کر دی ہے کیونکہ ہمیں یہ under root کے اندر چاہیے تھا تو ہم نے square لے کے under root لکھ لی ہے اب اس کو تھا کے اس کے اندر لے کے آرام سے جا سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوا کہ یہ numerator سے کیا جائے گا ایک تو s cut رہا ہے اور ایک کیا کٹ رہا ہے s minus c کٹ رہا ہے تو جو کٹنے کے بعد جو چیز بچ رہی ہے دیکھیں دی ایک تو یہ s cut گیا اور ایک s minus c تو باقی یہ والی چیز بچ رہی ہے اور یہ کس چیز کا فامولہ بن رہا ہے یہ delta square delta کا فامولہ بن رہا ہے تو کیا چیز cancel ہو جائے گی اس میں سے delta common ہو جائے گا تو یہ ڈی 12 کا second part میں نے کی ہے first آپ نے خود attempt کرنے تو یہ بیٹا آپ کی exercise تھی کوشش کی ہے کہ میں آپ کو thoroughly ان کے question کروا سکوں پھر بھی کچھ parts میں نہیں کر پایا ہوں آپ kindly اس کی attempt کی جئے گا practice کی جئے گا hopefully exercise آپ کے لیے بڑی easy ہوگی اس کے theorems ہیں وہ ضرور کی جئے گا کیونکہ اکثر theorems آئے ہوتے ہیں یا long question اس میں سے یہ shortcut وہ touch دیتا ہے last year papers آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی تو یہ تھا ہی آپ کا twelve chapter hopefully آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا twelve point obviously father two سے ہم نے سو start کیا تھا اور eight تک لے کے چلیں چونکہ ہماری ریوین کلاسس آ رہی ہیں اس لیے ذرا speed میں ہم لوگ چل رہے ہیں انشاءاللہ next جو ہے وہ 13 chapter میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے okay ڈھی انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہیں ڈھی انشاءاللہ